اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی اینلیٹی کا آج ہم بات کریں گے افغان پیس پروسس کے بارے میں جس کے مذاکرات قطر کے دار الحکومت دوہا میں جاری ہیں کافی دیر سے ایک ڈیٹ لوگ تھا اور پھر ابھی خبر آئی کہ وہاں پہ کچھ ایگریمنٹ ہو گیا ہے جو ایگریمنٹ دست ہوا وہ کوئی ایسی بنیاد ایسی ایسا فیل یا ایسا عمل تو نہیں ہے یا اس طرح کا معاہدہ تو نہیں ہے کہ اس سے یہ کہا جائے کہ ایک امن پروسس تو ہے وہ چل نکلا لیکن آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے ایک قدم اٹھا لیا وہ یوں تھا کہ یہ مذاکرات اٹکے ہوئے تھے اس چیز کے اوپر کہ مذاکرات آگے جو ہم نے کرنے ہیں وہ کن کن نکات پہ بات ہم نے کرنی ہے اس کا طریقہ کار کیا ہوگا اور اس میں جو مذہبی اینگل ہے اس کی انٹرپٹیشنز کیا ہوگی کیا وہ ساری طالبان کی انٹرپٹیشن ہوں گی یا حکومت کی طرف سے ہوگی کیونکہ طالبان جو ہیں ان کا جو بنیاد ہے ان کی وہ اسلامی کنسٹیشن چاہتے ہیں اور اسلامی کنسٹیشن حکومت بھی کلیم کرتی ہے کہ ان کا ہے لیکن یہ فرق سوچ کا ہے کہ طالبان اس کی انٹرپٹیشن یا اس کا کیا مطلب نکالتے ہیں اس کی بنیاد پہ ایک اختلاف موجود تھا اب ہوا یہ ہے کہ یہ ایک بات تیپ آگئی کہ طریقہ کار ہم کیا اختیار کریں گے اس کے لیے کمیٹیاں غالباً نومینٹ کرنے کا تیپ آیا ہے کہ کمیٹیاں آرگانائز کی جائیں گی کچھ ایجنڈا کے بارے میں بھی تیہ ہو گیا اور کچھ یہ بھی تیہ ہوا کہ اس کو نقاط کیا ہوں گے اور ان پہ پیرامیٹرز کیا ہوں گے بات کرنے کے اب اس کے ساتھ ساتھ اب وہ کمیٹیاں بنیں گی مذاکرات آگے شروع ہوں گے تو اصل مسئلہ تو وہاں آئے گا لیکن یہاں بھی اشرف غنی کا ایک اعتراض تھا جس کی وجہ سے معاملات پھانسے ہوئے تھے اور وہ اعتراض اشرف غنی نے آج بھی نہیں چھوڑا لیکن مذاکراتی ٹیم نے اشرف غنی کے اعتراض کو مصرد کرتے ہوئے اس پہ دست کر دیئے کیونکہ اس تا تو معاملہ آگے چل نہیں سکتا تھا اشرف غنی کا اعتراض تھا کہ جو آپ نے معاہدے کے اوپر لکھا ہے کہ معاہدے کی دو پارٹیاں اور برابر ایکول رائٹس رکھنے والی پارٹیاں ایک حکومت افغانستان کی جو آج ہے اور دوسری امارت افغانستان کی حکومت جو کہ طالبان کی ہے ان کے درمیان بات چیت وہ طالبان کو وہ برابری لہٰذا اس پہ اٹکا ہوا تھا معاملہ مگر یہ اس چیز کو چھوڑ کے تو بات آگے بڑھائی گئی اور میرا خیال ہے وہ نیگوسیشنز ٹیم جو تھی اس نے غالباً یہ انیشیٹیو دیا اور اس طرح بات کچھ آگے چل نکلی اب یہ ہے کہ یہ فیصلہ لازمان عبداللہ عبداللہ کی مرضی سے ہوا ہوگا کیونکہ جو عبداللہ عبداللہ ہیں وہ ہی ہائی پیس کانسل کے یعنی انہی کے زیر سایہ یہ سارا کام ہو رہا ہے صورتحال یہ ہے کہ طالبان بھی کچھ فلیکسیبلیٹی انہوں نے دکھائی طالبان نے ان ریٹرن یہ اندیا دیا کہ اب وہ مذہبی معاملات میں بہت زیادہ اپنی انٹرپیٹیشنز نہیں نکالیں گے حکومت کی طرف سے ایک اور مطالبہ ہے کہ جنگ بندی کی جائے مذاکرات سے پہلے جو طالبان ماننے کو تیار نہیں اور اس کا چرچہ اس وقت بھی ہوا جب ہمارے وزیراعظم افغانستان میں پچھلے دنوں وزیٹ پہ گئے ہوئے تھے ان کا ایک دن کا دورہ تھا اور وہاں پہ بات چیت ہوئی ہمارے دو طرف تعلقات کے بارے میں لیکن مہور جو تھا گفتگو کا وہ افغان پیس پروسس تھا اور پرائم نیسٹر پرائم نیسٹر نے پوری یقین دہانی کرائی کہ ہم اس معاملے میں پوری طرح تعاون کر رہے ہیں اور کریں گے اور وہاں پہ دو چیزیں جو اس آمن پروسس کے بارے میں تیہ ہوئی یا ان کے بارے میں بات ہوئی ایک تو یہ تھا کہ پاکستان کوشش کرے کہ وائلنس کم کروائی جائے یا جنگ بندی کروائی جائے جس کے اوپر ہمارے وزیراعظم نے اس بات کا پورا ان کو یقین دہانی کرائی اس بات کی کہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ یہ وائلنس کم ہو یا بالاخر جنگ بندی ہو جائے اس کے ساتھ ساتھ تھا کہ جو طالبان ہیں وہ نقاط وہ تیہ ہو جائیں جن پہ انہوں نے بات کرنی ہے اور یہ نہ ہو کہ طالبان کچھ اپنی طرف سے یا کچھ ایسا مسئلے کھڑے کر دیں کہ باتچیت آگے نہ بڑھ سکے لہذا پاکستان نے پاکستانی وزیراعظم نے ان کو کہا افغان صدر کو کہ آپ ہمیں وہ سارے نقاط کی فیرس دیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ جن کے اوپر باتچیت ہونی چاہیے اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان ایک طرف تو وائلنس کم کرانے کے لیے طالبان کو کوشش کرے گا دوسری طرف پاکستان طالبان کو اس معاملے میں راضی کرے گا کہ وہ ان نقاط کے اوپر بات کریں یہ ضروری نہیں ہے کہ طالبان وہ ساری چیزیں مانیں لیکن ایک کوشش لازمن کی جائے گی اور پاکستان وہ بڑے خلوص نیت سے کرے گا اب جو اس وقت بھی معاہدہ ہوا جس کے تحت آئندہ کے لیے چیزیں تیپ آگئیں کہ ہم نے مذاکرات شروع کیسے کرنے ہیں تو میں سمجھتا ہوں وہ بھی ایک پاکستان کی کامیابی ہے کیونکہ پاکستان نے لگتار دباؤ رکھا طالبان پہ اور طالبان اس معاملے میں تعاون کر رہے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ پاکستان ان کی آواز کے طور پر کام کر رہا ہے اور ان کو کسی بھی شکل میں بے انصافی ان کے ساتھ نہیں ہونے دے گا اور پاکستان کی اس سے زیادہ میں نہیں سمجھتا کہ دسترس ہے اس سے زیادہ پاکستان کو کوئی انفلنس ہے کہ وہ طالبان کو بالکل زیر کر دے یا جو حکومت افغانستان چاہتی ہے وہ طالبان سے منوا اس طرح کا انفلنس تو نہیں ہے لیکن پاکستان خلاص نیت سے کوشش ضرور کرتا ہے اب پاکستان کی کوششوں سے یہ بات آکے پڑی صورت حالی ہے کہ اس کی جو مین پارٹی جس کے اوپر طالبان نے پہلے مذاکرات کی اور وہ کامیاب ہوئے وہ دوہ کے مذاکرات تھے جو کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان ہوئے لہذا طالبان کا سب سے بڑا انٹریسٹ یہی تھا اور جو انہوں نے تیع کیا کہ بالاخر امریکہ یہاں سے افواج اپنی نکالے گا ہمارے وزیراعظم کے وزیٹ سے پہلے ہی ڈانلڈ ٹرمپ ایڈمیسٹریشن نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ ان کے جو ٹرپس ہیں وہاں پہ چار ہزار پانچ سو ہیں غالبن یا پانچ ہزار لیکن اب وہ وہاں سے ویڈراؤ کریں گے اور تقریباً دھائیزار کے قریب وہاں پہ ٹرپس رہ جائیں گے اب جو خبر آئی ہے وہاں سے امریکہ سے جو اطلاعات مل رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ امریکہ نے وہاں سے اپنے دس بیسز اڈے وہ بھی وہاں سے اٹھا لیے ہیں لیکن اس میں ایک 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 آپ کہہ لیجئے کہ ایک 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 پیش بھی ہے اس میں اور وہ یہ ہے کہ امریکہ نے بعض اڈے تو اسی طرح ہی مکمل جیسے تھے افواج کے حوالے کر دیئے ہیں اور بعض میں سے کچھ انہوں نے اپنی کمی کی ہے لیکن کی ایکوپمنٹ وہی رکھا ہے اور ان کو اس حالت میں رکھا ہے جس سے لگتا ہے کہ اگر وہ شارٹ نوٹس میں دوبارہ آکے ان اڈوں کو ایکٹیویٹ کرنا چاہیں تو وہ کر سکیں کیونکہ ایک طرف عبداللہ عبداللہ بار بار اس چیز پر اپنے شکوک کا اظہار اپنے اطرازات دیتے رہے ہیں کہ امریکہ کو اس طرح جانے نہیں جانا چاہیے امریکہ کو اپنی یہاں سے انخلاہ کو لنک کرنا چاہیے تالیبان کے ساتھ معاہدے پر اگر تالیبان کے ساتھ امن معاہدہ ہو جاتا ہے تو امریکہ یہاں سے نکلے لیکن امریکہ چونکہ ٹرمپ نے اپنا وعدہ پورا کرنا تھا اپنی قوم سے وہ بیس جنوری سے پہلے پہلے یہ کام کرنا چاہتا ہے اور یہ ٹروپس جو ہیں جو ڈھائی زار وہ نکال رہے ہیں یہ بیس جنوری سے پہلے چلے جائیں گے مگر یہ ایک کام وہ کر کے جا رہے ہیں کہ اگر شارٹ نوٹس میں ان کو آنا پڑے تو ان کے تمام ان کے لیے جو اڈے ہیں ان کے وہ ان کے جو بھی ذرائع وہاں پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کو فوری طور پہ وہ استعمال کر سکے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ کچھ نہ کچھ لوگ ان چیزوں کو سنبھالنے کے لیے امریکہ چھوڑ کے جائے گا لہذا امریکہ نے دونوں کیپیبلٹیز ریٹین کی ہیں کہ وہاں پہ وہ ائر آم اپنا 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 اپنی ائر فورس اچھی سرنگھ میں چھوڑ کے جا رہے ہیں تاکہ اگر طالبان کے ساتھ کوئی آہ ہوتا ہے کلیش ہوتا ہے افغان فورس کا تو افغان فورس کو وہ ایریل فائر پار مہیا کر سکیں اسی طرح اگر دائش میں کوئی ضرورت پڑتی ہے ان کو تو ادھر بہت مدد کر سکیں اور زمینی ٹروپس بھی کچھ چھوڑ کے جا رہے ہیں تھوڑے سے تاکہ ان کا استعمال بھی ہو سکے اب چیز یہ ہے کہ افغانستان میں اس سمن کے معاملے میں جو طالبان نے فلیکسبلیٹی دکھائی اور یہ مذاکرات کو شروع کرنے کا عمل انہوں نے اس کو اس کو شروع کرنے کے لیے یہ انیشل معاہدہ کر لیا اس کی وجہ بنیادی یہی ہے کہ ان کو شکس ہے کہ اگر یہ بھی ابتدا نہ ہوئی تو ہو سکتا ہے کہ امریکہ اپنے ڈخالی نہ کرے لہذا اس ٹیج کے اوپر یوں نگے گا کہ جیسے کچھ پراغرس بہتر ہو رہی ہے تاکہ امریکہ کا انخلاہ جاری رہے اب ہوا اس کے ساتھ جو ابھی تبدیلی دوسری ہے وہ یہ ہے کہ بیس جنوری کے بعد وہاں پہ جو بائیڈن آئیں گے اور افغان حکومت کو توقع ہے کہ وہ جو بائیڈن کو اس معاملے میں قائل کرنے کے لیے قائل کر سکیں گے کہ وہ یہاں سے باقی انخلاہ نہ کریں اور انخلاہ اگر کرنا ہوا تو وہ سارا ریلیٹڈ ہو پیس پروسس کے ساتھ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ طالبان کو اس طالبان سے سخت ہی کریں طالبان کے ساتھ ڈیلنگ میں نرمی یا فلیکسبلیٹی نہ دکھائیں یہ وہ چیز ہے جو آکے آئندہ رکاوٹ بن سکتی ہے کیونکہ افغان حکومت نہ صرف امیدیں لگا کے بیٹھی ہوئے جو بائیڈن سے بلکہ وہ جب جو بائیڈن کو قائل کرنے کی کوشش کریں گے کہ جس طرح وہ چاہتے ہیں یعنی جس طرح افغان حکومت چاہتی ہے معاملہ تو اس طرح چلیں آج جو حالات تھے وہ یہ ہے کہ ٹرمپ اپنا وعدہ پورا کرنے کے سلسلے میں افغان حکومت کو تقریبا ایک طرح چھوڑ بیٹھے ہوئے تھے جب انہوں نے معاہدہ کیا ہے دوہا میں طالبان کے ساتھ تو اس وقت بھی افغان حکومت کو حصہ نہیں رکھا اس کا مطلب یہ ہے کہ بالا بالا انہوں نے اپنے معاملہ تیہ کیے کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ افغان حکومت رکابت بنے گی آج پاکستان یعنی ہمارے وزیر اعظم جب وہاں گئے تو ان کو مشورہ دے کے آئے کہ پیس امن آپ کے لیے ہمارے لیے بہت ضروری ہے اور ہم پورے خلوص سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ امن قائم ہو لیکن اس میں یہ بات ضروری ہے کہ سپوائلرز کو آئیڈنٹیفائی کیا جائے اور ان کے خلاف ایکشن کیا جائے سپوائلرز میں ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ چونکہ اس میں سپیسیفائی نہیں کیے گئے کہاں نہیں گیا تو سپوائلرز اشرف ونی بھی ہیں عبداللہ عبداللہ بھی ہیں اور بھارت بھی ہیں لہٰذا اس وقت یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ باوجود اس کے کہ یہ انیشل پہلا قدم کامیابی سے اٹھا لیا ہے مذاکرات میں کہ آگے مذاکرات کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے امریکہ کا رویہ بھی میٹر کرے گا کہ وہ کس حد تک اس پر کیا رول پلے کرتے ہیں طالبان کو پریشرائز کرتے ہیں یا نہیں ایک چیز واضح ہے کہ طالبان ایکسٹرنل پریشر لیتے نہیں ہیں لیکن بہرحال افغان حکومت کی کوشش ہوگی کہ ان کو پریشرائز کیا جائے اور دوسری طرف یہ ہے کہ افغانستان کے اپنے اندر بیٹھے وہ لوگ کیا سوچنے ہیں جن میں حکومت خاص طور پر اپنی حکومت کو بچانا چاہتے ہیں یا آمن کی طرف جانا چاہتے ہیں اور بھارت ان اینی کیس ایک بہت بڑا سپائلر ہے جو کہ وہاں پہ دہشت گردی کرواتا رہے گا اور اس سے حالات کس طرف جائیں گے افغانستان کے عوام کے خون کے اوپر بھارت ہولی کھیلتا رہا ہے کھیل رہا ہے بہت عرصے سے اور یہ چیز آج بھی جاری ہے باہر صورت اس میں افغان دھڑوں کو اپنی سوجبوج اپنی عقل اور اپنے بھلے میں اپنے فائدے میں فیصلے کرنے ہوں گے ان دوسرے ملکوں کے اوپر چھوڑنے سے ان کا اپنا نقصان ہوگا افواج پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات